اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک سب کو ہستا مسکراتا رکھیں اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جو 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 جنہوں نے بھی مجھے میسیج کیے ہیں کہ ہمارے لئے دعائیں کریں میں نے سب کے لئے دعائیں میں کرتی ہوں سب کو اللہ پاک ہستا مسکراتا رکھیں اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ پاک سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور کر دیں اللہ پاک تو اللہ پاک ہر کسی کی زندگی میں خوش ہیاں ہی خوش ہیاں لائیں اور بہت ساری دعائیں ہیں یوٹیوب فیملی کے لئے جو ہمیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں سب کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اور نینہ شارو اور بابر دلبر اور ان کے بچے فاطمہ سمیرا سب کے لئے اللہ پاک میں نے سب کے لئے دعائیں کی اللہ پاک سب کو ہستا مسکراتا رکھیں میرے بچوں کو بہت ساری خوشیاں اللہ پاک میرے بچوں کی زندگی میں ایسے خوشیاں بھار دیں جیسے صبح پھول کھلتے ہیں تو اسی طرح سے روزانہ ان کی زندگی خوشیوں بھری ہو تو پوری یوٹیوب فیملی کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں کہ یوٹیوب فیملی کی زندگی جو ہے نا خوشیوں سے بھار جائے اللہ پاک ان کی زندگی میں آسانیاں فرمائے اور بہت ساری خوشیاں دیں ہر روز یوٹیوب فیملی کو خوشیاں ملیں جو ہمیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت ساری دعائیں سب کے لئے اور سب کے لئے دعائیں ہیں اور مجھے بھی اللہ پاک سکون دے اور خوشیاں دے جیسے ابھی ہیں اس طرح سے میں خوش رہوں اور اللہ پاک میرے لئے بھی آسانیاں فرمائے اور صحت والی زندگی دے اللہ پاک مجھے بھی تو ویڈیوب آ کیسے ہو ابرار بھائی میں ٹھیک اللہ پاک کا شکر ہے سب ٹھیک ہے تم سناو کام شم ٹھیک ہے آپ کا اور بیٹا تمہارا مامی سب ٹھیک ہے اچھا چالا کرے ٹھیک ہو سب ٹھیک ہو آپ کے لئے اور بھئی ابرار بھائی کو جو ہے نا سپورٹ کی بہت ساری ضرورت ہے تو ان کو سبسکرائب کریں اور بہت پریشان ہے کام بھی اتنا نہیں ہے ان کا صحیح ابرار بھائی کو جو ہے نا سبسکرائب ضرور کے لیک شیئر سبسکرائب کریں اور یہ بھائی جو ہے بہت پریشان ہے ان کا کام اتنا نہیں ہے اور گاؤں میں خرچہ بھی بھیجتا ہے تو پورا نہیں ہو رہا ہے کس کا بیٹا ہے ماں ہے ان کے پاس رہتے ہیں سب کا خیال رکھتا ہے بہن بھائی بھائی تو اس کے کام کرتے ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں لیکن بہنیں جو ہے نا ان کا خیال بہت رکھتا ہے سب کا یہ یہ سب سے بڑا یہ ہے تو گھر کو یہی دیکھتا ہے تو اس کا کام بلکل بھی صحیح نہیں چل رہا تو بھائی اس کو سبسکرائب کریں پلیز بہت ہی پریشان ہے تو اس لئے آتا ہے ویڈیو ہمارے ساتھ تھوڑی سی بناتا ہے اور اس کے لئے اللہ پاک آسانیہ کریں اور اس کا جو ہے نا چینل اللہ پاک کریں کہ چل جائے انشاءاللہ چل جائے گا اور آپ کچھ بولو گے ابرار بھائی ہیں ہمارا ناشتہ کھانا ہے ناشتہ نہیں دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں دال اور روٹی نینہ میں نینہ ہے اسمان ہے میں ہوں اور ہم کھانا کھا رہے ہیں ابھی تو دال اور روٹی آٹھ کھائی ہے ابھی گیس نہیں تھا ہمارے پاس ابھی گیس والا سرنڈر جو ہے وہ بھروایا ہے تو ابھی جوہینے میں سالن پکاؤں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ نینہ بیٹھی ہے یہ ہمارا پانی ہے یہ ہمارا گلاس ہے یہ نینہ جی ہے اور یہ اسمان بیٹھا ہوا ہے اور یہ میں ہوں ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کھانا ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں سب بیٹھ کے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو اسمان بھی میرا بیٹا ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ میرے تین بیٹے ہیں تو ابھی ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا جی تو میں بنا رہی ہوں بکری کا گوش اور کھڑے مسالے والا یہ دیکھیں یہ گوش میں نے دھوکے ڈال دیا ہے تھوڑا سپانی ڈال دیا ہے اور ابھی جو ہمیں پیاز ٹماٹر اور ادرک لسن یہ جو ہمیں ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ڈال دیا ہے اور اس میں میں یہ مسالے ڈال ہوں دو چمچ مرچی اور چھوٹے چمچ اور ایک چمچ زیرا ایک چمچ نمک جو ہمیں ڈال دیا ہے تو یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں ابھی میں اس کو چڑھا دوں گی تو یہ پک جائے جا تو ابھی جو ہمیں کھانا چڑھا دوں گی سلنڈر ہم نے پھروا لیا ہے تو کھانا پکاؤں گی میں ابھی اور کیا کہتے ہیں یہ گیس نہیں آرہا تو گیس نہیں آرہا تو ہم وہ بنا رہی ہوں سلنڈر پر کھانا پکا رہی ہوں تو جو بھی ہوگا جیسے بھی بناوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں جو موسیقی تو یہ دیکھیں میرا سلنڈ تیار ہو چکا ہے علو کوش علو کوش ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے دار بن چکا ہے تو میں نے پکا لیا ہے ابھی جو ہے نا ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ ورہا سلنڈر اس پہ میں نے پکایا گیا سین تو کیوں ہر نا سلنڈر بھر بھر بیا تھا سالا نمارا اچھا جتا میں نے کھانا بنا لیا ہے فارہ cute ہی ہی ہیں تو میں اہدر آئی ہوں بہار نہیں اپنے کمرے میں میں آئی ہوں اور بہار کا کچھ ایسا لگ رہا ہے بہار کی اچھا لگ رہا ہے بہار کی ا buffalo بہار کی خرمی láen بھی آتی ہے بہار کا جو نظر آتا ہے بہتا لگتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اور اور دھر دیر میں میں روٹی بناوں گی تو نینا بھی آ جائیں گی نینا کسی کام سے گئی ہے وہ دھر دیر میں آ جائیں گی اور ایک ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں گے اور مزے مزے کی باتیں کریں گے بھائی آج کال میرے پیچھے لوگ جو ہنا لگ گئے ہیں ایسے ایسی باتیں کر رہے ہیں دھنکیاں دے رہے ہیں اور کسی کو فون کر دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا میں یہ کر لوں گی تو میں وہ کر لوں گی میں نے کہا جو بھی کرنے کر لوں جو بھاگی ہے نا بھاگی انوار کی بی بی وہ مجھے کہہ رہی ہے کبھی گالیاں دیتی ہے کبھی کچھ فون کر کر کے کبھی کچھ کرتی ہے میں نے کہا بولو بولو اپنی زبان گندی کرو گی جو مجھے گالیاں دوں گی تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے اللہ پاک ہے میرے پاک میرے ساتھ اللہ پاک ہے تم کیا کرو گی میرا تو جو ہے نا فون کر کر کے گالیاں دیتی ہے اور ایسی ہے اس کی زبان بہت خراب ہے اور گالیاں دیتی رہتی ہے مجھے دے بے شک جو بھی کرنا ہے کر لے اور کام تو میرا چھین لیا اور پھر گالیاں کیوں دے رہی ہو کیا ہو کیا ہے تمہیں میں تو چلو شکر اللہ پاکہ کہ میں اپنی بیٹی کے پاس آگئی ہوں نہ تم نے تو میرا کام کر دیا تھا بڑی چلاک ہو رہا تھا اور لگتی ہے ایسی معصوم ہے کہ میں معصوم ہوں ایسی نہیں ہے بہت چلاک ہے اور انوار کہہ رہا ہے کہ مجھے گالیاں مجھے جو ہے نا دھمکیاں دے رہے کوئی بھی انوار بھائی کو کوئی بھی گالیاں نہیں دے رہا نہ کوئی دھمکیاں دے رہا نہ کوئی کچھ ایسے ہی بول رہا کوئی بھی نہیں بول رہا بلکہ اس کی بی بی مجھے دھمکیاں دلواری اپنے بھانجوں کو فون کرتی ہے بولتی ہے کہ میں یہ کر لوں گی میں وہ کر لوں گی گالیاں دے کے فون باند کر دے کے کسی کی بات سنتی نہیں ہے پتہ نہیں کیسی ہو رہا تھا یہ اور جو ہے نا مجھے پتہ نہیں ہے میرا تو دل صاف ہے اور میں بالکل سادہ ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا یہ روز فون کار کار کے مجھے رکھو مجھے کام پہ رکھو میں بہت گریب ہوں ایسی ہوں ایسی ہوں تو وہاں سے مجھے کام چھوڑنا پڑا اس کی وجہ سے تو بھئی یہ جو ہے نا بہت تیز ہے مجھے پتہ نہیں تھا مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے اس کو اپنے کام پہ رکھوایا اور اس کی کمرے کا کرایا بھی بیٹوں سے بھرواتی رہی بیٹے بھی نراز ہوتے تھے میں کہتی تھی نہیں دے دو بچارے گریب ہیں غریب کوئی نہیں ہوتا یہ بس ایسے ہی تھی تو اب جو ہے مہت تیز ہو گئی ہے تو یہ جو ہے نا مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایسے کرے گی چلو اللہ اس کو دیکھے گا جو ابھی گالیاں دینی ہے دے دے میں تو گالیاں نہیں دوں گی اس کو جو ابھی بولنا ہے بول دے جو گندی باتیں کرنی ہے کار لے اللہ پوچھے گا اس کو اللہ دیکھے گا جو میرے ساتھ غلط کرتا ہے اس کو اللہ پاک ضرور دکھاتا ہے انشاءاللہ ضرور دکھیں گے جو دیکھیں نینہ جی آگئی ہے کھانا میں نے بنا لیا تھا نینہ کیا کھا رہی ہو وہی کھا رہی ہو یہ دیکھو نا میں اس کو گھر میں سالن پکا کر دیتی ہو وہ کھاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے اس کی طبیہ ٹھیک نہیں رہتی تو وہ جو ہے نا کھانا گھر میں میں غریب ہوں تم غریب نہیں ہو اللہ نہ کرے کسی کو غریب اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوئے ایسے نہیں بولا کرو خوش رہا کرو خوش خوش ہو ایسے بنا کرو بال دلوالی ہے دیکھو بھئی پالر گی تھی پالر بالر دکھاؤ مجھے کیسے چمک رہے ہیں یہ دیکھو نینہ کے بعد روز تیل لگاؤں اچھا میں لگا دوں گی اس کے بعد اتنے خوبصورت ہو گئے یہ گی تھی پالر اور پالر چھچنکا کے آئی ہے اور اب کھانا کھا رہی ہے بھئی اچھا روکھو دیکھو یہ باہر کھڑکی سے کیوں دیکھتے ہو جس کا دیکھ رہا ہاں دیکھو ادھر میں بھی دیکھتا کھڑکی میں کون ہے کوئی بھی نہیں ہے ایسے ہی دیکھ رہا تھا ایسے کھل آسمان کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھ رہا تھا بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھو بھی شام کا ٹائپ اتنا اچھا لگتا ہے یہاں پہ دیکھو لائٹیں جال رہے ہیں اور ہر کوئی چیزوں کو دیکھوں سب اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور میں شام کو ادھر آتی ہوں یہ بناتی ہوں اور بھائی بات کرنی تھی چھوٹی بات کرنی تھی باجی کے بارے میں باجی کے بارے میں میں نے کوئی بھی بات نہیں تھی نہ میں نے ان کا نام لیا ہے نہ کوئی بات کی ہے بات کی ہے تو میں نے سائرہ کے بارے میں کی ہے کیونکہ سائرہ نے فون کیا ہے صبح اپنے بھانجے کو اور ادھر مجھے گالیاں دی ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے بات کی ہے اور نہ میں نے اسمان کو کچھ بولا ہے نہ باجی کے بارے میں نہ کوئی بات کی ہے میں نے کوئی بھی بات نہیں تھی ان کے بارے میں اور نہ مجھے کوئی ایسی باتیں کرے کہ بھائی باجی کے بارے میں ایسی باتیں یا کچھ جو بھی ہے میں نے کچھ بھی نہیں بولا باجی کے اور نام ہی نہیں لیا میں نے تو جو بھی باتیں میں نے کی ہیں اپنی ویڈیو میں وہ میں نے سائرہ کے بارے میں کی ہیں کیونکہ سائرہ نے جا کے تو وہاں سائرہ نے جا کے بہت باتیں کی ہیں اور بہت ساری گوہ میں باتیں کی ہیں سائرہ نے تو مجھے سب نے بتایا ہوا تھا تو میں اس کے بارے میں بات کر رہی تھی اور جو ہے نا میں تو کروں گی سائرہ کے بارے میں باتیں جو بھی سائرہ باتیں کرتی ہے میں کروں گی اور صبح صبح اٹھ کے مجھے دی ہیں گالیاں اپنے بھانجے کو فون کر کے تو میں نے اس کو کیا بولا تھا گالیاں دی ہیں نا میں نے کچھ بولا ہے نا کچھ تو پھر گالیاں بھی دے رہی ہے کہ اس بجا سے جو ہے نا تو میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا تم چاہ کر رہی ہو صفائی صفائی کیا صفائی کر رہی ہو یہی تھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سائرہ کو جو بھی کرنا ہے کرے جو گالیاں دینی اپنا موں خراب کرے گی میرا کچھ نہیں کرے گی جو بھی بولنا ہے اپنے موں سے بولے گی تو گناہ اس کے سر پر لکھے جائیں گے جو بھی کرتی ہے کر لیں یہ کوئی فاتر نہیں پڑتا سائرہ سے میں نہیں ڈرتی ہوں سائرہ کو جو کرنا ہے جا کے کر لیں سائرہ تو نہیں ہے خیر اس کا نام بھاگی ہے بھاگی اس کا پورا خاندر بھاگی بولتا ہے ماں بھی اس کی بھاگی بولتے ہیں سب کیونکہ ہم اس کو بولتے تھے سائرہ سائرہ نہیں ہے بھاگی ہے اس کا نام اور بھاگی کو جو بھی بولنا ہے بولتے ہیں مجھے تو فرق نہیں پڑتا اور صبح صبح اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے تو اس کے بھانجے نے مجھے صبح فون کیا اور انہوں نے بتایا تب ہی سائرہ جو گالیوں کے علاوہ اس نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی ساری گالیاں دی ہیں اس نے تو میں نے کہا ٹھیک ہے دے گالیاں تو میں نے اسی لیے یہی بات کی بھئی کہ کب سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ادھر بھی تھی تو مجھے بولتی تھی مجھے کام لگوا دو کام لگوا دو تو میں نے ایک جگہ پہ لگوایا بھی تھا وہاں اس نے نہیں کیا پھر پتہ نہیں ادھر اس کو کیا ہو گیا تھا کہ مجھے ادھر ہی کام کرنا ہے تو مجھے بول دیتی بھائی مجھے کام کرنا ہے میں چھوڑ کے چل جاتی ہے آ جاتی بس ابھی بھی کار رہی ہے نا مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے کسی کو بھی رکھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی کرے کرے بس مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ اور باقی جو یہ بھاگی مجھے گالیاں دے گی تو اس قط میں جواب ضرور دوں گی کہ مجھے گالیاں کیوں دے رہی ہے بس یہی بولوں گے کہ کیوں دے رہی ہو وجہ بتاؤ پہلے جو بھی ہے سامنے آکے بولو مج دوسروں کو نہیں بتاؤ کہ بھئی میں گالیاں دے رہی ہوں یا ایسے سنا رہی ہوں ایسے کیوں کرتی ہے وہ سامنے آکے بولے جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے آکے بولے اس کو تو گالیاں دینے کی بڑی عادت ہے اور گاؤں میں بھی اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا اس کی بہنیں اس کی بھانجیاں اس کو سب کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی تھی تو ادھر آکے بڑی حوشیار ہو گئی اور میرے اوپر باتیں کر رہی ہیں تو ادھر باتیں کرتی ہے کرے جتنا بھی کرنی ہے گاؤں میں بھی کرے ادھر کراچی میں بھی کرے جو کرنا ہے اس کو کر لے مجھے بھاگی سے کوئی ڈار نہیں لگتا نہ اور ایک بات ہے باجی کی باجی کے میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی نہ میں نے کی ہے اگر کی ہوتی میں بتا دیتی میں ڈار نہیں رہی ہوں میں ویسے بول رہی ہوں اگر کی ہوتی تو میں بتا دیتی کہ میں نے باجی کے بارے میں کوئی بات کی ہے میں نے کوئی بھی بات نہیں کی باجی کے بارے میں میں نے جو بھی کی ہے بھاگی کے بارے میں کی ہے کیونکہ اس کا نام اصل بھاگی ہے سیرا نہیں ہے سیرا نے سیرا ہم نے رکھا تھا اس کا نام ہے بھاگی تو یہ جو کام کرتی ہے نا یہ بھاگی کرتی ہے ہم آپ نے وہ چاہتے ہیں جسے پیار کرتی ہے وہ چلا جاتا وہ چلا جاتا وہ چلا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ ناغ میں جاتا ہے یہ بھی تبدہ رہتا ہے نا ماہوٹ دو پڑیا لے گیا اللہ اللہ خالہ آئی تھی خالہ جو ہے نا اب جا رہی ہے تو اس کو شاروک کو بہت پیار کرتی ہے خالہ چوٹا چوٹا منہ ہے چوٹا منہ ہے خوش رہے دعا دیتے ہیں دعا ہوتی ہے زیما چوٹا تو ابھی ہم نے بنائی ہے چاہے یہ میری چائے ہے یہ عثمان کی ہے ابھی میرے سر میں دارد ہو رہا تھا میں کچھ نیچے گئی تھی وہ رشتہ دار جو ہماری فوت ہو گئی تھی نا تو اس کے گھر پوڑا پیدل چلتے گئی تو مجھے چکر بہت آتے ہیں تو اس لیے آئی ہوں تو سر میں دارد ہو رہا تھا پھر میں نے چائے پیئے تو میرے کزن بھی بول رہی تھی میں چائے بناتیوں میں نے کہا نہیں مجھے گھر جانا ہے بیٹلہ لگا دیں گے چاہ بھی نہیں ہی تھی میرے پاس تو اس لیے چاہ بھی نہیں ہی تھی میرے پاس چاب ہوتا پھر میں گیا رو پاس چاہ چاہ پیendasوں میں چار شاہ پیresentوں میں پاکی کرسا ہے تقدر سارڈ ختم ہو جاتا ہے میری تو عادت ہے کہ چاہ پیدyllだ bonds کینی مکس کی ہے؟ مکس ہے چلو پی لے بیٹا میش کرو میش اور میرا کپ بہت خوبصورت ہے مجھے پسند ہے اسی میں چائے اس کے علاوہ میں چائے چکھوں گی بھی نہیں اگر کسی کے کھار کیا گیا پھر ساپ لے کے جاؤں گی کپ میں اپنا بیگ میں رکھوں گی اگر میں اب یہ ہی سوچ رہی ہوں اس کے ساتھ ایک اور لے کے ہوں جب کہیں جاؤں گی ایسا کپ چھوٹا لے ہوں پھر وہاں جا کے اسی بچائیں گی اپنا ساتھ ہاں میری عادت ہو چکی ہے تو چائے مجھے بہت پسند ہے کہیں بھی میں جاتی ہوں کھانے کچھ بولتے ہیں میں بولتی ہوں نہیں میں چائے کیوں چائے کا مجھے ہے جی تو یہ دیکھیں بھئی یہ لیٹنگ ہو گئی ہے ہماری یہاں پہ کلیم بھی بچھا دی ہے یہاں پہ اور جو ہے نا کشن وغیرہ رکھ دیا ہیں سارے اور یہ دیکھیں یہ لیٹنگ ہو گئی ہے ہماری تو یہ جگہ ہم نے بنائی ہے ادھر آکے ہم بیٹھیں گے مجھے نینہ کہتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرو تو یہ جگہ بہت ہی خوبصورت بنائی ہے نینہ نے تو وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ قرآن پاک لازمی بیٹھ کے پڑھا کرو تو یہ میری لئے جگہ بنائی ہے نینہ نے خوبصورت جگہ ہے یہ اور ادھر ہی بیٹھ کے میں پڑھوں گے یہ دیکھیں کتنا پیاری ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے وہ بہت پیارے ہیں یہ والے یہ دیکھیں اور کالین بھی بہت پیاری ہے اور نیٹنگ بھی بہت خوبصورت ہے کہتی ہے نینہ کہتی ہے یہ چاند ہے چاند یہ چاند ہے اس کا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہ میرا کمرہ ہے سامنے تو یہ چاند چھپا ہے بادل میں یہ دیکھیں کوئی چاند رکھ جو آپ نے دراما دیکھا تھا وہ بہت اچھا تھا کوئی چاند رکھ بہت ہی اچھا تھا میں اس وقت کاؤں میں تھی پنجاب میں تھی وہ بہت بہت اچھا تھا تو نینہ جی آنے والی ہے ابھی کچھ دیر میں نینہ آ جائیں گی اور اس کی دوست بھی آئی گیا تو وہ ادھر بیٹھیں گے کچھ در باتیں کریں گے پھر وہ چلی جائے گی تو ہم پھر سو جائیں گے جی تو یہ دیکھیں ایلینہ آئی ہوئے کیسی ہو میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں کیسی آمی ٹھیک ہے آپ کی کافی دنوں سے آئی نہیں ہو نینہ نہیں آئی گا اچھا نینہ نہیں آئی تو میں آؤں گی لیٹھ میں نے کہا اس کے پاس آگیوں نے کہتا کہ وہ مجھے کرد دیا جائے کیا؟ کہ لیٹھ میں نے کرد دیا جائے لیکن تو اس کے لئے کرد بھی تو نینہ نے کہا اچھا ہے فرچا ہے اچھا ہے آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے سب ٹھیک ہے ہاں اچھا ہے اچھا ہے واہ بھئی تو آج رات ہی تر رکھ جاؤ سو گی یہ تو بول رہی ہے تیری آج رات نمبر پر آپ کو مناتی ہو یہ بولی کہ آپ ہی مان جائیں مجھ سے زیادہ اس پر بروسہ کرتے ہیں تو کام پر کب جانا ہوتا ہے آپ کو کام پر کب جانا ہوتا ہے اچھا اچھا ہاں اچھا اچھا ہاں اچھا اچھا ہاں جاؤ یہ والا وشن سب نے ہے نینہ نینہ اور علینہ ادھا کھڑے ہیں اور باتیں چاہتے کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں ادھے باتیں کر رہے ہیں اور کش ہو رہے ہیں ہاں 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 دیکھیں علینہ کو بہت پسند آیا ہے علینہ بہت پسند آیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہاں 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 میں ہاں ایسا دنیا میں نے اس کے ساتھ کیا تھا جب میں سے بایل ہوتا ہوں جب میں سے کھانے کے چامل ہوتا ہوں کھانا بھی کھلا آتی تھی ہے نہیں نہیں یہ کچھ میں نہیں کہتی علینا تو بہت اچھی ہے جنٹی فرینڈ تو یہ دیکھیں ادھر کھلا اسمان بھی نظر یہاں سے لائٹھ لگا لائٹ کھولو اب یہ رام برام چی ہوگا نہیں لائٹ ہے ادھر لائٹ کھولا میں لائٹ کھولوں لائٹ کھول گئی ایتنا اچھا لگ رہا ہے تو بھائی لائٹ کھول چکی ہے شاروک بھائرک دیکھو بھائرک بھائرک آپ کو اس کے بڑے بڑے گئے کہ آپ ہمیں اس گھر کی مٹھائی کھلاو شاروک بھائی سار شاروک بھائی سار آپ ایتر سے ایک بارٹی باندھو سپسانئے شاروک بھائی یا پھائی میرے گئے میرے گئے میرے گئے میرے گئے میرے گئے بہت چین کھول مائنے بہت چین میرے گئے امید ہے کہ ہمارا ہماری جو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگے گی سب کو تو ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اور بھائی جو چھوٹی باجی بول رہی تھی کہ میں نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا نہ میں نے کوئی بات کی ہے میں نے کی ہے تو بھاگی کے بارے میں کی ہے میں نے چھوٹی بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی کیونکہ بھاگی جو ہے بھاگی جو انور کی بیوی ہے وہ صبح صبح اٹھ کے ریس شہباز کو پون کر کے مجھے گالیاں دیا ہے اس لئے میں نے بولا تھا اور کچھ نہیں گالیاں دے کچھ بھی رہے میں تو خوش ہوں کوئی بات نہیں دے گالیاں گناہ اس کے سر پہ لکھا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کیے وہ ہمارے ساتھ برائی کرے کوئی بات نہیں بہت خوش ہے دے گالیاں جو دل کرے بول دے مجھے کوئی پروائی نہیں ہے اور جو دل کرے کرتی رہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور باجی چھوٹی کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی نہ آپ ٹینشن لے آپ کے بارے میں میں نے کوئی بات نہیں کی میں نے بھاگی کیا جو کام کر رہی ہے بھاگی اس کے اور میں نے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بولا نہ میں نے انوار کو بولا ہے نہ میں نے باجی چھوٹی کو بولا ہے میں نے بھاگی کو بولا ہے ویڈیو کو یہ پہ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ افیر